شدین کوئٹا میں کیا صورتحال ہے جانیں گے وہاں موجود ڈان نیوز کے نمائندے آسیم خان سے آسیم خان بتائیے گا کہ یہاں پر شہریوں کا کیا کہنا ہے پیٹرول کے ادم دستیابی پر آجی ہے آئیل ٹینکر اسوسییشن کی جانب سے آج دیسرے روز بھی ہٹال جاری اور کوئٹا شہر میں اس وقت پیٹرول کی قلت بہران کی شکل اختیار کر چکی ہے تمام پیٹرول پمپ سے اس وقت بند ہو چکے ہیں اور شہری پیٹرول کے حصول کے لیے دکھیں کھاتے پھر رہے ہیں اس وقت بھی ہمیں پیٹرول پمپ پر موجود ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر شہری آئے ہوئے ہیں بزرگ ہیں نوجوان ہیں اور پیٹرول کے حصول کے لیے در بہتПھیر ہیں مصد بزرگ موجود ہوا پیٹرول سے بات کریں گے کیا کہیں گے پیٹرول مر رہا ہے نہیں مر رہا ہے پٹرول برکل نہیں مل رہا میں تین چار پٹرول پرم چکر لگا کے آیا ہوں وہاں برکل پٹرول نہیں ہے اور ہمیں بڑا پرابلم ہو رہا ہے اور ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم گھر ہی چلے جائیں کیونکہ مزید ہمارے پاس پٹرول یہ جو تھوڑا بہتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ صورتحال ہے کہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کہیں بھی پٹرول دستیاب نہیں اور آئل ٹینکر ریسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے وہ اپنی ہرٹال جاری رکھیں گئے گے اور صورتحال ہے اب اس وقت سنگین ہو چکی ہے بلوکوٹا شہر میں تمام پٹرول پمپس اس وقت بند ہیں اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جی بہت شکریہ آپ کا آسین خان